دوستو گوگل ایڈ ورڈز تو ہم سیکھ رہے ہیں اور ایم ویری شور کہ اب تک آپ اس کی پریکٹس کر کر کے اس میں مہارت بھی حاصل کر چکے ہوں گے اور اب تھوڑی دے کے بعد آپ ہو سکتا ہے کہ ایڈ ورٹائزمنٹ کیمپین شروع بھی کر دیں گوگل ایڈ ورڈز کے پلیٹ فرم کو یوز کر کے لیکن یہ والا سیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا ذرا ٹائٹل دیکھئے اس کا ٹائٹل ہے آرٹ آف رائٹنگ این ایڈ یعنی کہ اشتہار لکھنے کا آرٹ ہنر دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو چند ٹپس دوں گا کہ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ گوگل ایڈ ورڈز کے اوپر کوئی بھی اشتہار بنا رہے ہیں کسی بھی کلائنٹ کے لیے یا اپنی کسی بزنس کے لیے تو یہ تمام ٹپس آپ اپنے ذہن میں رکھیں ادر وائز ہوگا یہ کہ آپ پیسے لگائے جائیں گے اور گوگل آپ سے پیسے لیتا جائے گا لیکن اس کا نہ ہی کوئی آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا نہ کلائنٹ کو ہو رہا ہوگا اور آپ کی ویب سائٹ کے وزنس بھی بڑھ نہیں رہے ہوں گے اور نہ ہی آپ کے بزنس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا تو اس وجہ سے ان تمام ٹپس کو وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ایڈ بنانی ہے تو پہلا آرٹ یہ ہے کہ یو میرر دی اینڈ گول اینڈ کے گول کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر آپ اپنی ایڈ کو بنائیں اب فور ایکزیمپل آپ ایکنی ریلیٹڈ کسی کمپنی کی ایڈ بنا رہے ہیں تو ایک آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ ایڈ بنائیں ایکنی آگے کوئسن مارک ہو اس کوئسن مارک آپ لگا سکتے ہیں اس کے آگے اب یہ ایک کوئسن بن گیا یہ یا آپ اینڈ گول کو ذہن کے اندر رکھ کر اسی ایڈ کا جو ٹیکسٹ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور آپ لکھ سکتے ہیں ٹپس ٹو گیٹ ریڈ آف ایکنی اب ان دونوں سٹیٹمنٹس کے اندر اور لفظوں کے اندر فرق ہیں میرے نزدیک اگر آپ لکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ٹپس بتانے لگا ہوں ایکنی سے جان چھڑوانے کے لیے تو اس کے اوپر کلک ریٹ زیادہ ہوگا ایس کمپیر ٹو ایکنی کا کوئی مسئلہ ہے تو پہلی ٹپ جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اینڈ گول کو ہمیشہ میرر کریں یعنی شیشے کے سامنے رکھ کر اس کو ڈبلیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ جس بندے نے اس ایڈ پر کلک کرنا ہے وہ کوئیسن کے اوپر یہ کوئیسن ریلیٹی ٹیکس پر کلک کرے گا یا اگر اس کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ بھائی کچھ ٹپس ہیں اگر اس پر کلک کرو گے تو تمہیں پتا لگ جائے گا کہ ایکنی سے کیسے گٹریٹ کر سکتے ہو تو وہ اس پر کلک کرے گا میرا ایکسپیرینس is use the tips word rather than use the dealing word آپ اپنے کانٹیکسٹ کے اندر اب آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ کا کانٹیکسٹ ہے اس میں آپ یہ والی ٹپ کیسے use کر سکتے ہیں اب آگے چلیں اگلا جو ٹپ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے always mention the recent times یعنی کہ گوگل بلکہ یہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں بتانے سے پہلے گوگل کو کیسے پتا لگے گا کہ آپ اس ٹائم یا پچھلے ایک ہفتے میں یا دو دنوں میں یا تین دنوں میں کن چیزوں کے اوپر سرچ کر رہے ہیں جس کی بیس پہ اس نے آپ کو advertisement دکھانی ہے آپ نے کبھی نوٹ کی ہے کہ اکثر آپ universities کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور جب بھی آپ کسی website پہ جائیں تو آپ کو university کی advertisement سی نظر آ رہی ہوتی ہیں یا آپ گاڑیوں کو search کر رہے ہیں اور جس website پہ بھی آپ جائیں بے شک آپ کر کچھ اور رہے ہیں اس website پہ لیکن گاڑیوں کی advertisement ہی اس website پہ بھی آپ کو نظر آتی ہے یہ کیسے پتہ لگتا ہے گوگل کو اور گوگل کیسے display advertisements کو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوتا ہے based on your previous searches cookies کا concept یاد ہے جو میں نے پچھلے کچھ session پہلے آپ کو دیا تھا یعنی کہ previous history کو دیکھ کر cookies کے ثرو گوگل یہ decide کرتا ہے کہ آپ کو کونسی ایڈ دکھانی ہے تو جب آپ ایڈ بنا رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ وہ recent times کا concept آپ نے ہمیشہ اپنی ایڈ میں embed کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ایڈ بنائی کہ گاڑیوں related کو یہ آپ کی ایڈ ہے car purchase car sale کی تو آپ نے گوگل کو یہ indicate کر دیا کہ میری وہ یہ ایڈ ان تمام لوگوں کو دکھاؤ جو گاڑیوں کو بارے میں سرچ کر رہے ہیں لیکن اب ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے ایڈ کو لکھیں need to sell your car today یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کے خیال میں لوگ اس پہ کلک کریں گے یا دوسرا طریقہ یہ ہے we will buy your car today اب ان دونوں statement میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں دونوں statements کے اندر آپ جو user ہے اس کو motivate کر رہے ہیں کہ ہماری ایڈ پہ کلک کرو اور اپنی گاڑی ہمارے پاس پیچھو لیکن فرق یہ ہے کہ ایک کے اندر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی گاڑی خریدیں گے آپ سے ایک ذرا comfort level دے رہے ہیں آپ user کو دوسرا کے اندر ایک standard statement ہے جو شاید آپ کے لئے پتہ نہیں اور کتنی گاڑیوں والی companyوں نے اپنے ایڈ کے اندر use کی ہوئی ہو ہو سکتا ہے آپ کی ایڈ اس user تک پہنچ بھی نہ رہی ہو یہ تھی دوسری tip یعنی کہ recent times کو ذہن کے اندر رکھ کر specific wording کو use کر کے آپ user کے آگے اپنی ایڈ چلیں تیسری جو tip ہے وہ ہے make your ad super super specific میں اس کو repeat کرتا ہوں make your ad super 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 specific اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا اشتیار بنا رہے ہیں بیٹھیں اور سوچیں کون ہوں گے جو اس کے اوپر click کریں گے اور یہ ad کس company کے لیے ہے اور اس کا objective کیا ہے تب آپ super specific ad بنا سکتے ہیں جتنی ad آپ کی specific ہوگی اتنی زیادہ click through rate آپ کو ملے گا اور اتنی زیادہ آپ کو click ملیں گے اگر میں اس particular tip کے اوپر اپ ایک ایک میں ایڈ بنائی جس میں لکھا best marketing course first of its kind ad ہو سکتا ہے میرا کوئی youtube کا channel ہو جس کے بارے میں یہ advertisement کر رہا ہوں google ad words کے اوپر search advertisement کو use کر کے یا میں اگر اس کو change کروں اور میں لکھوں best marketing course hundred skills to learn in fifty easy videos کون سا بہتر لگا آپ کو اس کے اندر میں نے بہت specific طریقے سے بتا دیا example میں کہ میں 50 ویڈیو کے ثروہ آپ کو marketing skills جو ہیں یا hundred marketing skills وہ سکھا رہا ہوں اور یہ جنیرک statement تھی بیس marketing course جس ہوتا نا best shop in town یا best university in town وہ ہر بندہ ہی لکھ رہا ہوتا ہے اب آئیے اگلی tip پہ نظر ڈالتے اور یہ tip جو ہے یہ specifically focus میں کرنا چاہوں گا business clients کے اوپر کبھی آپ نے B2B کا نام سنیا ایک session میں پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا یاد کریں B2B کیا ہوتا ہے quiz میں بھی یہ سوال آیا تھا آپ کو B2B سے مراد ہے business to business کئی ایسی products و services ہوتی ہیں جو business business کو بیچ رہا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ بنانے والی company directly consumer کو بیچ رہی ہے یعنی کہ استعمال کرنے والے کو بیچ رہی ہے لیکن printing paper جو بنانے والی company ہے وہ کبھی کبھا direct business کو بھی 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 دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں business to business تو tip جو یہاں میں آپ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹو بی best e-commerce solution آپ ad بنا رہے ہیں کسی b2b company کی اس کے اوپر آپ نے لگ دیا best e-commerce solution یعنی کہ ہم ایک بہت اچھی e-commerce solution آپ کو provide کرتے ہیں اسی ad کو reward کرتے ہیں دوسری طرح اگر میں اس کو بنانا چاہوں تو میں کیسے بناؤں گا find over 100 clients in under 2 hours اب بعد دونوں جگہوں پہ میں e-commerce ہی کی کر رہا ہوں لیکن یہاں میں specific ہو کے personal benefit بتا رہا ہوں یوزر کو کہ 100 clients دو گھنڈنگ اندر میں تمہیں لے کے آنگا catchy tone ہے catchy text ہے جس کے اوپر user شاید کلک کرنا زیادہ بہتر پسند کریں لیکن جو اس طرح والی example دی اس میں کیا تھا best e-commerce again زیادہ غور کریں یہ والی شاید بہت زیادہ دفعہ آپ نے پڑی نہ ہو example لیکن یہ والی example آپ اکثر پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی بھی آپ e-commerce solution کے بارے میں لکھیں تو آپ کو اکثر لکھا نظر آتا best e-commerce solution لیکن یہ clients اور دو گھنڈے والی بات بڑی catchy ہے اور شاید user اس کے اوپر click کرنا زیادہ پسند کرے گا اب آئیے اگلی tip پہ نظر ڈالتے اگلی tip ہے be local کی کیا مراد ہے اس سے یعنی کہ جس جگہ کے لیے آپ ایڈ بنا رہے ہیں وہ localized ہو اگر آپ نے لہور کے لیے بنانی ہے یہ پنجاب کے بنانی ہے تو وہ پنجاب فوکس ہو context وہ والا ہو بینک کی اگر میں اگر لہور میں ہوں اگر تو بینک کی اگر میں ایڈ بنانا چاہوں گا تو ایک ایڈ ایڈ بینک آف پاکستان اس کی ایڈ بنا لوں کبھی سنی ہے کبھی دیکھی ہے ایڈ آپ نے 100% دیکھی ایڈ جاری ہے لہور کے لوگوں تک اب اگر لہور کا کوئی بندہ پڑھ رہا ہو گا تو ہو سکتا ہے کہ بیس بینک پاکستان کی ایڈ کو ویسی سکرول آن کر دیں لیکن جب اس کے سامنے سپیسفک گلبر کی برانچ کا لکھا ہوا آرہ ہے تو کلکی شاید کمپیرٹیب زیادہ ہوگی جو دوسری ایڈ میں آپ نے یوز کی اس وجہ سے یہ ٹپ تھی کہ جس جگہ کے لیے آپ ایڈ بنا رہے ہیں اس کو سرچ کریں اور دیکھیں کہ اگر وہ کپک کے ریلیٹی ایڈ بنا رہے ہیں تو پشتو لینگویج کو یوز کر کے اگر کو فائدہ ہو سکتا تو اس کو یوز کریں لوکل ائز رکھیں اس کو لکیشن وائز دیکھ ہے اگلی ٹپ دیکھتے کہ اگلی ٹپ کیا ہے اگلی ٹپ ہے کہ always use include to action یعنی کہ جو بھی آپ ایڈیوٹیزمنٹ بنا رہے ہیں اس میں موٹیویٹ کریں یوزر کو اس کے اوپر کہ آپ لکھیں بیس ٹی شیئر ٹاون ڈیوٹی 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 بلکہ جنیرک زیادہ تر لوگ یہی کی ورڈ ڈیوٹی 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 دوسری اگزی ڈیوٹی ڈیوٹی بیس ٹی ڈیوٹی 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 یعنی کہ آپ نے information specific ڈیوٹی 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 ٹپ ہے کہ Always Match Your Lending Page Lending Page کیا ہوتا ہے کیوں بھئی کمپیٹر سائنس والے بتاؤ ذرا کہ Lending Page کس کو کہتے ہیں Lending Page سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے ایڈ پر کلک کیا تو جس ویب سائٹ پہ آپ کو وہ ایڈ لے کے گئی ہے اس کو Lending Page کہا جاتا ہے Always Match The Content Of Lending Page With The Text In The Ad جو بھی آپ نے ایڈبرٹائزمنٹ میں اشتہار میں لکھا اس کو میچ کرو Lending Page کے overall text کے ساتھ overall content کے ساتھ کیوں کرنا ہے یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم Quality Score کے بارے میں اور ایڈ رینک کے بارے میں پڑھیں گے ابھی اتنا ہے اور last اور most important tip جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ موبائل نہ بھولیں موبائل specific advertisements بنائیں موبائل کو ذہن میں رکھ کے advertisement بنائیں زیادہ تر consumption internet کی اب موبائل فون کے اوپر ہو رہی ہے تو اگر آپ ابھی بھی ڈانسورز کی طرح پرانا desktop اور laptop related advertisement بنا رہے ہیں تو چینج کریں اپنے آپ کو موبائل کو بھی ذہن میں رکھیں اور موبائل یوزر کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس طریقے کی آپ advertisement بنائیں تو دوستو اس session کے اندر میں نے بڑا specifically اور detail میں آپ کو کچھ tips دی ہیں ایک اچھی ad بنانے کی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کو ایسے theory سمجھ کے بھولنا جائیں کہ بھائی باتیں بھوتیں کر لی ٹھیک ہے چلو ہوگا ہوگا نہیں ہوگا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری tips وہ ہیں کہ اگر آپ use کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی google adwords کی جو campaign ہے اس کا result بہت اچھا ہے باقی تو اللہ جانتا ہے اور آپ کی اپنی skills جانتی ہیں لیکن اگر آپ یہ tip use نہیں نہ کریں گے تو آپ پھر ایک generic قسم کی ad بنا رہے ہیں تو پیسے بھی waste کریں اور time بھی waste کریں اور اسے تا freelancing project in the future آپ کو شاید ملنا بھی بند ہو جائیں تو ان tips کو ذہن میں رکھیں use کریں اور apply کریں موسیقی